مجدی رام جے رام مجدی مجدی رام پرانا نام عدفہ دھانا موسیقی 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 شروعات دے رہے ہیں میں سب سے پہلے پرنام کرتا ہوں اور اس پرکار کا ایک سندر اوسط مجھے ہمارے شریر آگولو جی نے دیا اس لیے شریر آگولو جی اور ان کی سمپورن یہ جو واہینی ہیں جن لوگوں نے مل کر کے یہ سندر کار یہ ساکار کیا ہے ان سبھی کا ہم سب لوگوں کی اور سے پھنا پھنا ابھیلندن کرتا ہوں ابھیلندن کرتا ہوں ابھیلندن کرتا ہوں اتنا بڑا کاری انہوں نے سوچا اور اس کو سمپادت کرنے کے لیے اپار پریشن کیے یہ ساوان نے کاریہ نہیں تھا یہ تو شیو دھرش اٹھانے جیسا کاریہ تھا اور آپ لوگوں نے کیا سب سے پہلے میں ان سب گیتہ کے پاچکوں کا گیتہ کے باچکوں کا اس مہاں ید میں بیوین پرکاسے سہیوگ کرنے والے جانداتاؤں کا اور ان کے پیچھے کھڑے سمپور تیلنگن پرانت کے پورے پورے بھاویت سماج کا ابھیلندن کرتا ہوں آپ سب لوگوں نے مل کر کے اس مہاں یدن کو سمپن نہ کیا اور گیتہ جائنتی کا آج کا دن میرے لیے ہم سب لوگ مل کر کے بھگت گیتہ کو یاد کرنا چاہتے ہیں بھگت گیتہ کا پاٹ کرنا چاہتے ہیں اس کا ایک شلوک اس کا ادھا شلوک اس کا ایک چرن ماں مانوس پر یدیچہ پستکار کا ایک چرنوی ہمارے جیون میں ایک کرانتی کا شنکھناد کر دیتا ہے سمپوڑ گیتہ جس بھارتیہ سنسکرتی کا پرانبھوت گھرند ہے یعنی بھارتیہ سنسکرتی کو اور ہمارے راٹ کو سمپوڑ بشن کو دینے کے لیے کوئی سروچ اپہار ہے تو وہ بھگت گیتہ ہے بھگت گیتہ is the best gift that we can offer to the world اور اس بھگت گیتہ نے وہ بیچاروں پران کیے جن بیچاروں کا ابھیرندہ نے سمپوڑ بشن کے سارے بیچارکوں نے کیا ہماری پرمپنا میں تو ہمارے سارے جگت گروہ آچاری ہیں ہمارے سارے سنکر ہمارے سارے دھرمپرچارک دھرمپروقتہ بھگت گیتہ کی مہتہ کو تو پرمپنا سے جان رہے ہیں لیکن بیدیشوں میں بھی سروت ریوات سروان میں ہو گئی ہے یدھی سمپوڑ بشن کو یدھی شانتی پرپت کرنی ہوگی تو جس گنت کا انسر کرنا چاہیے وہ گنتہ کیول بھگوڑ گیتہ ہی ہو سکتا ہے بھگوڑ گیتہ سمنوے کا گنتہ ہے بھگوڑ گیتہ میں گیتہ سگیتہ کرتا ہوں یا کیمنی شاستر بسترائی یا سویم پدمنہ بسیا مکپدما گرنسترطا ایک بھگوڑ گیتہ کو جان لیا تو سب کچھ چان لیا لگ بک ایسا ہوتا ہے اور ہمارے نارشو تہارات تو کہتے ہیں کی ویدوں نے ہی لوک بھوڑ کے ہونے کیلئے جو اواتار لیا وہ بھگوڑ گیتہ ہے وید دربود ہے وید کٹھن ہے وید تو بھگوڑ کے نشواس ہے لیکن بھگوڑ کیتہ بھگوڑ کی وانی ہے نارائے نے سویم اپنے شیوک سے بھگوڑ گیتہ کا اپدریش کیا اس لئے یہ جاگرت سوکی ہے جاگرت آوستہ میں شیوہدوان کا یہ دیوی اپدریش ہے اور ایک ایک شبد اس کا منطرات پکا ہے اس لئے یہاں پر گیتہ چاریسہ کے روپ میں بھگوڑ گیتہ کے ہر ادھیائے کا ساتھ جس میں آ جائے اور کل میں آ کر کے جس کی سنکھیا چالیس سے ادھک نہ ہو ایسے سلوکوں کا چین کرنا تھا اور وہ کٹھن کام مجھے سوکا گیا سارے کے سارے سدھاند آ جانے چاہیے اس پر کبھی لوکپریے سلوک جھوڑ دی جاتے ہیں تو بھی کوئی بات نہیں لیکن سردھاند آنے چاہیے اور چالیس سے ادھک سنکھیا نہیں ہونے چاہیے اس بندل میں رہ کر کے یہ چین کیا گیا اور ہزاروں ہزاروں لوگوں نے اسے کنٹسٹ کیا لوگوں کو گیتہ کے بارے میں اجاب رکتا جن لوگوں نے نرمان کی ان لوگوں نے ایک اتینت مہان کارے کیا کیونکہ بھگوت گیتہ ہی اس عشق کا کلیان کاری گرنت ہے بھگوت گیتہ ہی ہمارے راپٹروتھان کا منتر ہے اور بھگوت گیتہ ہی ہمارے جیون کی اتینت بڑی دیپی کہا ہے دیپی کہا ہے the best guide that we can have ہمارے شاتر تو انتہ انتہ ہے ان کا تو پا رہی نہیں کوئی بھی ایک یکتی سارے شاتروں کو پڑھ جاؤں گا ایسا کہنے کا اہنکار وہنکہ ہی نہیں سکتا لیکن جب ان سارے شاتروں کا سار جاننا ہوتا ہے تو جیسے پریقشہ میں ایک guide کا اپیو کیا جاتا ہے اسی پرکار یہ چھوٹا ساتھ ساتھ سوٹ لوگوں میں ہی guide بھگوان ویدبیاج جی مہارات نے ہم لوگوں کو دے دیا لیکن یہ اتنا پریابت دیا کہ اس بھگوان گیتہ کو جان لینے پر اور کچھ بھی جاننے جیسا رہ نہیں جاتا باکہ سب گیتہ کا وشتار ہے گیتہ سب کا سار ہے اور یہ سار ایسا سار ہے جس میں کہیں نشید نہیں جس میں کسی کا بھی بیروہ نہیں جس میں کسی بھی ایک سنپردائی کا آگرہ نہیں بھگوان لیکن بھگوان گیتہ بھگوان گیتہ بھگوان گیتہ بھگوان گیتہ بھگوان گیتہ ڈیس کی کپیسٹی یہ گیتہ کی ملکشنتہ اوال نہ نہیں ہے بھگوان گیتہ اتھا ہے مطروں آپ سب لوگوں نے بھگوان گیتہ کا ادھیان کیا گیتہ جہنتی کا اُس سو منا نکھ نے کیا کسی بھی نمیتہ سے آپ نے اس کے پہلے گیتہ پڑی ہے تو ٹھیک ہے نئے پڑی ہے تو ٹھیک ہے لیکن میں آج آپ سے ایک بات کہنے والا ہوں جیسا کہ اس شبت میں کہا گیا بھرمت گیتہ کو ایک بھی دن گھوئیے گا نہیں گیتہ نرندر پڑھتے رہیے گا آپ کے جیون کا اتھان ہوتا جائے گا آپ کا جیون اپلٹ ہوتا جائے گا آگے آگے بڑھتا جائے گا آپ کو جیون میں جو کبھی پرابت کرنا ہے وہ سب کچھ پرابت کرنا دینے کا سامر سب ایک بھرمت گیتہ کے بچاروں میں ہیں اور اس لیے بھرمت گیتہ کا اپنیش جو ہوا وہ یدھو چھتر میں ہوا سارے سنسار میں کیونک گیتہ یا ایک اگرانتہ ایسا ہے جس کا اپنیش یدھو کے چھتر میں ہوا ہے گیتہ کو دھرمت گنت کہتے ہیں گیتہ کو ادھیاپت گنت کہتے ہیں وہ کیونک اسی پرکار کا مکتی دلانے والا ادھیاپت گنت ہو تھا تو اس کا اپنیش کسی آشر میں ہونا چاہیے تھا اس کا اپنیش کسی مٹھ مندر میں ہونا چاہیے تھا اس کا اپنیش ہمانے کی کندرہ میں ہونا چاہیے تھا گنگا جی کے ترپر ہونا چاہیے تھا ایسے اسطحان پر نہیں ہوا وہ کروکشتر کے سمرانگر میں ہوا اور وہ اس لیے ہوا کہ گیتہ کے والا ارجن کے لیے نہیں ہے ہم لوگوں کے لیے گیتہ بھگوان نے کہی ہے گیتہ ہم لوگوں کے لیے کہی گئی ہے کیونکہ ہم لوگ بھی کروکشتر کے سمرانگر میں ہم لوگوں کو مرنے کیسے کرنے چاہیے اس کی بیدیاں پرابت کرنی ہو تو بھگوڑ گیتہ بیسٹ بریسٹارمنگ پرگرام بھگوان بیدر بیاس مہام میں تو مہا بھارت کو بھگوان بیدر بیاس جی کا بیسٹارمنگ پرگرام کہتا ہوں مہا بھارت کے سندر میں جو گیتہ کا عدیان کرتا ہے مہا بھارت کے اپنگ مان نارک سینا نائک بھگوان شی کشن کے آجرل رپنیش کے سندر میں جو گیتہ پڑھتا ہے دھانکنا اس کو گیتہ ایک عبیدر کا مارک دکھاتی ہے ایک بیجے کا مارک اس کو دکھاتی ہے سپلتا کا شاہد اس کو پڑھاتی ہے اور وہ جتنا جتنا گیتہ پڑھتا جائے گا اترا اتنا انترنگ میں بھی شاند ہوتا جائے گا اور بہرنگ میں سپل ہوتا جائے گا اور انترنگ میں شاند رہوں یہ دونوں باتیں بڑی کٹھن ہوتی ہیں ان دونوں کا سامنجسیا آپ کو بھگوط گیتہ وے ملے گا اور یہ جب کرنا ہوتا ہے تب ہم لوگوں کو روز ٹرگل کرنا پڑھتا ہے آپ لوگ جانتے ہیں ہمارے جیون میں روز راترن دن آم آئیدھا کا پسند بیتر من سے رٹنا پڑھتا ہے من کی رتیوں سے من کی واسراؤں سے رٹنا پڑھتا ہے اور بہرن ہمارے جو پردیس پردی ہے اور جو ویروزک ہے ان کے ساتھ دی لڑنا پڑھتا ہے ایسا کرتے سمیں میرا من سپر ہو جائے میری بدھی اپنے دستر ہو کر پھین گرنے کریں تو میں بھی لے پرند کر سکتا ہوں بھگوط گیتہ گار ہم لوگوں کو یہ ساری یکتیاں سکھاتے ہیں جس سے ہماری بدھی شاند کو سپر ہو جائے سپرند نستر کا بھاشا اور کچھ پڑھے چاہے نہ پڑھے بھگوط گیتہ کے دوسری ادھائی کے ان کے مٹھاروں شروع جو روپ چندن کرتا رہے گا اس کی بھگوطی سرودہ سکر اور شاند رہ کر کے اس کے دوارہ لیا گیا ہر نرنے سپر ہوتا جائے گا اتنا سب کچھ اس میں بھرا it's a book of success it's a guide for success اور اس لیے آپ گیتہ کو چھوٹنا نہیں آپ کا کلیان ادھیکہ دکھوتا جائے گا تم پر گیتہ کا اثار بڑے 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 بھگواروں نے آپ کے سامنے سب کچھ بتلا دیا ہے مجھے تو ایک انگری جی کویتہ یاد آتی ہے بٹ پر پڑھتے سوائے میں نے اس کویتہ کو پڑھا تھا the life is a game of cricket land the life is a game of cricket land an earnest noble being منشہ کا جیو on cricket کا ایک پھیل ہے اور بھگوان نے ارزن کو یہی کہا never throw down the back رنگن چھوڑ تکے بھاکنا نہیں تم سپن ہوتے ہو تم اسپن ہوتے ہو اس کی اور میرا دھیان نہیں ہے تم لڑتے ہو کی بھی لڑتے ہو اس کی اور میرا دھیان ہے be bored out اور cut out but never throw down the back back بیٹ پھیک کر کے بھاگنا نہیں اپنی کرتے گھومی سے بھاگنا نہیں چگت ہوتے ہیں چگت ہوتے ہیں چکت ہو وسکت Gil بھاگنا ہے اور اس کی جد اللہ اپنی کرنا چاہیے ٹکٹ کی کھیل کی بات میں которые الأغام کر رہا تھا ٹکٹ میں کیا ہوتا ہے ٹیز ٹنپ ہوتے ہیں اور ایک跟شون ہوتا ہے سامنے سے بول آتا ہے پال اور سمس کو گرانا چاہتا ہے اور بیٹس پر اس کو روکتے رہتا ہے یہ کرکتہ کھیل ہے ہمارا من ستمب جیسا ہے بیمیت کی بیٹ اپنے ہاتھ میں لے کر کے آنے والے انکولتا پرتکولتا سمرکوں کے بولز کو ہم اڑاتے رہے اور من کو سکر رکھے یہی بھگوگیتہ کا سارہو سندیش ہے یدی ہم اپنے ایک انتقر میں کر لیتے ہیں تو ہمارا جیون ہمارا جیون آتما سیم سے بھر جاتا ہے اور جس کا جیون آتما سیم سے بھر جاتا ہے اس کے لئے سروہ سکمیہ دشاہ ساند دشاہیں سکمیہ ہوتی ہیں آج ہم لوگ جس گیتہ جینتی کے پاون پرو پر ایک بات اوشتر میں بکریں ہم جو اتصو بنا رہے ہیں ہماری ستمتردہ کے امرت موتسوں کے اوثر پر بنا رہے ہیں اور اس امرت موتسوں کے اوثر پر یا دی ہمیں اس امرت کو بنانا ہوگا اور ساتھ کرنا ہوگا تو مجھے بھگوان کے ایک شروع کی یاد آتی ہے برواز میں بھگوان پانڈووں سے ملنے کے لئے گئے اور پانڈووں سے ملتے سوئے بھگوان کی بھگوان نے پارڈووں سے ملتے آپ سے ملتے ہیں ٹھگٹ کےiałem جو تمہارا ویروڈک ہے وہ میرا ویروڈک ہے اور جو تمہارا سویوگی ہے وہ میرا سویوگی ہے یہ میری بھارونا ہے میترو آئے ہمیں اپنے بھارت ماتاتوں کے وقت اتنا ہی کہنا ہے کہ ہم آپ کے ہیں اور آپ ہماری ہیں میرے پاوندیش تم میرے ہو میں تمہارا ہوں میرا جو کچھ ہے تن ہے من ہے دھن ہے جیمن ہے ہارت کے لیے ہے دیش پہلے کے کیونکہ بطروں دیش بچے گا تو گیتہ بچے گی دیش بچے گا تو پرمپرہ بچے گی دیش بچے گا تو وٹ مندر بچیں گے دیش بچے گا تو ہماری گنگا یمنا سرسوٹی کی یہ سمپور دھارا اویل بہتی رہے گی اور ان کے نامان تر نہیں ہوں گے ہمارے دیش میں کچھ ماترہ میں آجاد ہوئے لیکن بہت بڑی ماترہ میں آج بھی گلاب ہے اس گلابی کو ہٹانا ہے اور اس گلابی کے ہٹانے کا کاریا پیچھے نوش پانچ اگست کو آرم ہوا جو ہمارے مانے پرہار منتری جی نے حیدزہ جی نے رام مندر کے شیعہ پوزن کا اتند بڑا کاری کیا اس مہان کارے کے ساتھ وہ آرم ہوا کل اس کا ایک بوسٹی ہوا جب انہوں نے گنگا جی میں ڈپکی لگا کر کے اور ہرہرہ مہا دیو کی گرزنا کی کاشی کا کل کا کاریکرم ہمارے دیش کے اتھان تھا ایک دوترا پڑاو تھا لیکن اس پرکار کے اڑے پڑاووں کی عوشت کرتا ہے ہم لوگوں کو یہ کارے کرتے سمیں ہمارے دیش کو سامنے رکھ کر کے یہی کہنا چاہیے سوامی ویگانگ سے ایک بار ان کے ویدیشی شیچوں نے پوچھا سوامی جی ہم آپ کے لئے کیا کر سکتے ہیں آپ نے ہمارے دیش کا کیا ہم آپ کے لئے کیا کر سکتے ہیں سوامی جی نے کہا ایک بات کے کہا بھارت ماتا کی جائے کہنے والوں کو بھگوگیتہ پڑھنی چاہیے اور بھگوگیتہ پڑھنے والوں کو بھارت ماتا کی جائے کہنا سیکھنا چاہیے تب جاکر کے بعد بنے گی اور اسی لئے اس بھارت پرش کو یہی کہنا آوشک ہے ہم سب کے گوارہ کہ یہ بھارت میں آپ کا میں تمہارا ہوں تم میرے ہو تمہارے لئے یہ تنہ منہ دھنہ جی منہ سب کچھ ارپن ہیں اور جو تمہارا پھینی ہے میں اس کا پھینی ہوں اور جو تمہارا بھی رو دکھا ہے میں اس کا بھی رو دکھوں یہ بھگوگیتہ کیاں ہمارے من میں وہی ہونا چاہیے کہ بھارت ماتا بھارت ماتا ایک راٹھ کے روپ میں ہم لوگوں کو دیکھتی ہے بھائیساہی کے ول نہیں ہے وہ چاہیتن میں ہی دیماتا ہے اور اس لیے کہ اول دیش بکتی دیش بکتی کی بات نہیں جو دیش بکتی کرتے ہیں راکت کی سیوا کرتے ہیں ان کو بھگوت گیتہ سیکھنی چاہیے کیونکہ بھگوت گیتہ اس دیش کا حدہ ہے اور جو کہ اول بھگوت گیتہ ہی مندر میں بیٹھ کر کے پڑھتے ہیں ان کو بھی باہر آ کر کے بھارت ماتا کی جائے کہنا سیکھنا چاہیے کیونکہ بھارت ماتا بچے گی تو بھگوت گیتہ بچے گی ہماری بھارتنا سکھ اڑتی گئی ہماری بھارت کی سیمائے سنکرن ہوتی گئی اب یہ نہیں ہونا چاہیے ہم لوگوں کو ویجائی بھارت کو نرمان کرنا ہے اس ویجائی بھارت کو نرمان کرنے کے لیے اس بھبت کی تاتیت پر دعوش چکتا ہے اور اس لیے ہم لوگوں کو جو شروع پجیسوامی جی بہراج نے سنایا آپ نے بھی اور آپ نے بھی یتر یوگی شرک کشنو یتر پارت ہو دھرہا مجھے ایک بات کے بات کہنی ہے آپ دونوں نے سب کچھ کہہ دیا ہے لیکن یہ یوگی شرک کشنو سروت رہی گرادمان ہے بھنورتر پارت بننے کی اوشکتہ ہے اور وہ کہاں سے بنے گا پارت سے بچ چننا اپنے بھی تر سے اس پارت کو جاغلت کرنا اس ارجن کو جاغلت کرنا ایسا کہے کر کے ایک دوسروں کو سامدھان کرنا اور ہاتھ سے ہاتھ ایک دوسرے گردے کو جاغل کر کے اور جب ہم آگے چلیں گے نا دھانڈکنا وہ سپنا تو ہمارے پورو جو نے دیکھا تھا اس پویتر بھارت کو وشو گروہ کے پت پر آسین کرنے کا بہت دور نہیں ہے ہمیں اپنے آنکھوں سے دیکھنے ملے گا اپنے آنکھوں سے ہم نے رام مندر کا سلام نیاز دیکھا اپنے آنکھوں سے ہم وشو گروہ بنتے ہوئے بھارت کو بھی دیکھیں گے اور وہ ہمارے زیون کا ہوگا وہ جلدی سے جلدی آوے اس کے لئے ہم کٹی بدد ہوگے اس کے لئے پیار ہمارے انتکر میں شبت لیں اور صدتہ کریں یہی آج کے دن کا سندیش ہے حکوان کی اس پویتروانی کا ہم لوگ اپنے درانتر رضے میں پتھن چندن کرتے ہوئے اوروں کو بھی اس کو سکھاتے ہوئے گیتہ پڑھے پڑھائیں جیمان میں لائے ہم نے گیتہ پریوار میں گیتہ پڑھنا جیون میں لائے کا پیاس کرنا اس کا پرتکشہ اس ورش کے لئے ایک اپکر ہمارے ہاتھ میں لیا ہے آپ لوگوں کو بھی بتا دیتا ہوں گیتہ پریوار میں اور تین سمجھتاؤں کے ساتھ مل کر کے یعنی بھارت کو سمپنہ بنانا ہے اس کو اترت کرنا ہے تو کیا کرنا چاہیے یہ سوچ کر کے انیانے لوگ انیانے پرویوک کر رہے ہیں ہم نے سنگت کیا ہے کہ ہم پچتر کروڑ سوری نمسکار کرنے کا سنگل پکٹے پچتر کروڑ اور یہ پچتر کروڑ سوری نمسکار جب اس دیش کے یوک کریں گے اپنے آس اور اس نمسکار میں سے یوگ آسن بھی یعنی بھی پرانا یعنی بھی اور اپاسنا بھی سب کچھ ساتھ کے ہو کر کے بھارت کی شکتی بڑھے گی بھارت کی شکتی بڑھنے کی آوشتہ ہے اور بھارت کی شکتی بڑھنے کا سور وقتوں اپائے بھگودگیتہ کی بڑھتی کرنا ہے وہ میں اور آپ سب مل کر کے نرن پر کرتے رہیں گے بھارت میں تاکی جائیں